پردھان منطری نریندر موڈی کی کاشی میں سب کو ایک سروے کا انتظار ہے یہ سروے اس گیانواپی مسجد کے اندر ہونے والا ہے جسے ہندو پکش کے لوگ آدھی وشویشور کا مندر مانتے ہیں گیانواپی کے بارے میں آپ نے ابھی تک کافی کچھ سنا ہوگا ہندو اور مسلم پکش کے تمام دعوے سنے ہوں گے لیکن اگر آپ کاشی گئے نہیں تو اس پیچیدہ ماملے کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا آج ہم آپ کے لیے کاشی کی پریوک شادہ کا وہ بلو پرنٹ لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ اس کانٹروورسی کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اگر آپ کاشی نہیں گئے گیانواپی مسجد کو نہیں دیکھا تو آج یہ ریپورٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ہم لوگ تو جان رہے ہیں کہ وہ پرسط ہمارا مندر ہے لیکن مسلم پچھ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ مندر نہیں ہے پشمی دیوار بتاتا ہے کہ مندر کا ٹوٹا ہوا اسے اس بھاگ ہے مندر کے نیچے جو تہکانا ہے جس کو ہولو ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر چلنے پر ڈھب ڈھب کی آواز آتی ہے سکھر کے نیچے جو ڈھب ڈھب کی آواز آتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سیولنگ ملے مندر کی اس پر سنگ بنے ہوئے ہیں اس پر سواستی کے چین ہیں اوم کے چین ہیں ایسے ساکچھ ملیں گے جس سے حسابیت ہو جائے گا کہ یہاں یہاں گیاں داتی مندر ہے کاشی کی گیانواپی مسجد میں سروے تو ہوگا یہ بات پکی ہو چکی ہے لیکن سروے میں ملے گا کیا دکھے گا کیا ثابت کیا ہوگا اور اس سے ہوگا کیا یہ سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے کاشی کے وشونات مندر کوریڈور اور جیانواپی مسجد کیمپس کی پوری جیوگرافی سمجھ رہی جیے یہ کاشی وشونات کوریڈور کی ڈرون کیمرے سے لی گئی تصویر ہے یہاں گنگا ندی کا کنارہ ہے جسے للیتا گھاٹ کہتے ہیں للیتا گھاٹ سے اندر کاشی وشونات کوریڈور میں پرویش کریے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ مکھ مندر تک پہنچتے ہیں مکھ مندر کے بغل میں اتر کی دشا میں گیانواپی مسجد موجود ہے گیانواپی مسجد کے سامنے بڑی بڑی مینار ہے اور اس کے سامنے وجوخانہ ہے گیانواپی مسجد کے پچھلے حصے میں پششم کی طرف پششمی دیوار ہے اس پششمی دیوار کی طرف ہی شنگار گوری کی پوجہ ہوتی آئی ہے کانٹروورسی اسی حصے کو لے کر ہے جہاں گیانواپی مسجد ہے وجوخانہ ہے اور شنگار گوری ہے مسلم پکش اسے گیانواپی مسجد مانتا ہے لیکن ہندو پکش کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بھگوان آدیوشوشور مندر کا حصہ ہے جسے اور انگزیب نے توڑ کر مسجد بنا دیا تھا جب ایسائی سروے ہوگا جاچ ہوگا بیجانی پدریتی سے تمام سبوت انگینر سبوت آشچے جنک روپ سے ستے سامنے آئیں گے ہو نہ ہو سیلنگ بھی اور نکلے اور جو جہاں پہ وجو کھانا تو خیر اس سمیں چھوڑ دیا گیا ہے باقی ہم لوگ پورا پریسے نہیں بول رہے پورا مندیری تھا اور انگزیب دوارہ توڑا گیا تھا توڑ کے اس کو جو ملوہ تھا وہ سارا اس میں ملوہ ڈال کے ہی وہ مندیری مسجد کا جو کی تکھا وہ لوگ مسجد بولتے ہیں مندیری ہے پورا اس میں دبا ہوا ہے جب بیجانی پردریتی سے سروے ہوگا تو پورا ایدم دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا ایدم ساک اس پشت ہو جائے گا کہ وہ مندیری تھا اور مندیری ہے وارانسی کے ڈسٹرک کورٹ کا آرڈر بلکل کلیر ہے جانواپی کا گمبت جانواپی کی فرش جانواپی کی دیوار جانواپی کے پلرز جانواپی کا تہخانہ تہخانے کے اندر رکھے سامان اور جانواپی کی پشتیمی دیوار ہر چیز کا سائنٹیفک سروے ہوگا وجو خانے کو چھوڑ کر جانواپی پرسر کے چپے چپے کی ویگیانک جانچ ہوگی اور اس کا جمہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ایس آئی کو دیا گیا ہے وارانسی کی زلہ دلت نے جانواپی پرسر کے ایس آئی سروے کے آجش دیئے ہیں اب سب کے من میں یہ سوال ہے کہ یہ سروے کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا آئیے ہم آپ کو ایک ایک کر کے ایک ایک چیز بتاتے ہیں اس میں ہم جانواپی پرسر کے باہر ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جانواپی کے تین گمبادوں کی عدالت نے کہا ہے کہ جو جانواپی کے تین گمباد ہیں ان کا سروے کرائے جائے گا اور جی پی اور سروے ہوگا اور ضرورت پڑھوگی تو ان گمبادوں کی نیچے کھدائی بھی کی جائے گی دراصل جو مہلائیں کورٹ میں گئیں جنہوں نے ایس آئی سروے کی مانگ کی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جانواپی پرسر کی تین گمباد ہیں اس کے نیچے مندر کا شکھر ہے اور جب یہاں پر چلتے ہیں تو نیچے سے ایک ایسے آواز آتی ہے ہولو آواز آتی ہے اور اس کے نیچے آ کر جائیں گے تو مندر کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتا چلیں گی گیانواپی کے گمباد کے نیچے آخر ایسا کیا ہے جو وہاں چلنے پر ڈھپ ڈھپ کی آواز آتی ہے کیا گیانواپی مسجد کے گمباد کے نیچے کا حصہ کھوکھلا ہے کیا وہاں کی فرش کے نیچے کوئی راز دبا ہے جسے دنیا کے سامنے آنا باقی ہے اسے لے کر ہندو پخشکاروں کا اپنا دعویٰ ہے اس تصویر سے آپ کو اس کا ڈیٹیل سمجھاتے ہیں یہ گیانواپی مسجد کا موجودہ کیمپس ہے اس میں تین گمباد ہیں چاروں طرف چار منارے ہیں اور سامنے دو منارے ہیں اس کے سامنے کا جو کورڈ ایریا ہے وہ موجودہ وقت میں وجو خانہ ہے جسے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سیل کر دیا گیا ہے اسی وجو خانے سے شیولنگ جیسی آکرتی ملی تھی لیکن مسلم پخش اسے فوارہ کہہ رہا ہے پھلحال اس وجو خانے والے حصے میں کوئی سائنٹیفک سروی نہیں ہونا ہے لیکن مسجد کے پورے ایریا میں ایس آئی سروی کرے گا کورٹ میں سائنٹیفک سروی کے لیے جن محلاؤں نے یاچکہ ڈالی جن کی پیٹیشن پر کورٹ نے آدیش دیا ان کا کہنا ہے کہ سروی ہوگا تو سچ سامنے آ جائے گا جو ہمارے ساچ کو شپا کے انہوں نے رکھا تھا جیسے ہمارے ترشول اور ہمارے اوم جو ہمارے مندر کے چن ہوتے تھے وہ سابوت سامنے نظر آ رہے تھے اور دیوالے بھی چکے کہہ رہے تھے ہم مندر ہیں مندر ہے تو یہ لوگ کہتے تھے یہ ہمارے مندر دیوی دیوتاوں کا مجاک اڑاتے تھے کہتے تھے ہمارے جو بابا ہمارے پرگٹ ہوئے جو بابا نکلے انہوں نے فوارہ کا روپ دیا تو اگر فوارے کا روپ دیا تو یہ ہمارے بابا کا مجاک بڑھا رہے تھے تو ہم لوگ یہ سب کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساچ کو شپا کے رکھا ہے وہ سب کے سامنے اوبر کے آئے یہاں کانٹروورسیز بات پر ہے کہ مسلم پکش ان گمبدوں کو مسجد کا حصہ کہتا ہے لیکن ہندو پکش کا کہنا ہے کہ اس گمبد کے نیچے کا حصہ کھوکھلا ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ گمبد بنا کر کچھ چھپایا گیا ہے سوال یہ ہے کس میں ایسی آواز کیوں آتی ہے کیا گمبد کے نیچے مندر کا شکر تھا جسے گمبد بنا کر کور کر دیا گیا ہے مندر کے گمبد کو توڑ کر اور گمبد کے اوپر انہوں نے دوسرا اپنا گمبد بنایا ہے اس میں ایک بیکتی کھڑا ہو سکتا ہے ہم لوگ اس دوران کمیشن سادھان سروے میں جب گئے تھے تو ہاں کھڑا ہو کر دیکھے تھے اور جب اسٹکچر دیکھ رہے تھے جہاں پر وہاں گمبد کے نیچے کی جو ہے دولاپن کی آواز آ رہی ہے مندر بیکٹنگ کے پشمی دیوار جو گمبد کے دیوار کی پشمی کہہ سکتے ہیں وہاں دیوار کھڑھر ہے جو چھیک چھیک کہتا ہے کہ مندر ہے اور اس کے بعد ایک دروازہ ہے وہ دروازہ کو آرٹی فیسل سے بند کیا گیا ہے کسی چھپانے میں جو منڈپ ہے منڈپ کے نیچے جو تہکانہ ہے جس کو ہولو ساونڈ کی بات ہو رہے یہ کہ اس پر چلنے پر دھب دھب کی آواز آتی ہے اس کے نیچے ہمارے جو تمام دیوی دیوتا بھگرہ جو ادریس ہیں جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہاں بھرے پڑے ہیں تو ان کی آئیو اگر دو ہزار سال پانچ ہزار سال چھ ہزار سال دس ہزار سال پرانا اگر یہ سائن نے اپنی بیگیانک جانس سے اگر سامنے یہ رکھ دیا تت تو سارے کانسپٹ جو ہے مسجد کا خطہ یان واپی مسجد کے تینوں گمبد کا سائنٹیفک سروے ہوگا تو اس کا سچ سامنے آ جائے گا لیکن سوال صرف گمبد کا نہیں ہے اس سے بڑا سسپنس تو تہخانے میں ہے گیان واپی کا تہخانہ کہاں ہے اس کی لوکیشن آپ یہ تصویر دیکھ کر سمجھ پائیں گے یہ گیان واپی کا پورا کیمپس ہے دعویٰ ہے کہ گیان واپی کے پورے کیمپس کے نیچے کئی تہخانے ہیں مکھ مسجد کے نیچے بھی تہخانہ ہے اور وجو کھانے کے نیچے بھی تہخانہ ہے دراصل یہ جو گیان واپی پریسر ہے اس کے پورے نیچے تہخانہ ہے اب جو مہیلائیں کوٹ میں گئی ان کا کہنا ہے کہ اس تہخانے میں جو پلرز ہیں اس میں بہت سارے سنسکرط کے شلوکز لکھے ہوئے ہیں اس میں سواسٹک بنا ہے جسے ساپ پتا چل رہا ہے کہ یہ مندر کی جگہ ہے ساتھ میں جو تہخانے کے پلرز ہیں اس میں بھی ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ مندر کے پلرز ہیں حالانکہ مہیلائوں کا کہنا ہے کہ ان پلرز کو سر تہخانے نہیں پورے گیان واپی پریسر میں کئی بار پینٹ کر کے جو پیچھے کی چیز ہے وہ چھپا دی گئی ہے تو اب جو بیسائی سروے کرے گا تو وہ ست سامنے آئے گا تہخانے کے اندر کئی بڑے رات چھپے ہیں اس کی گواہ یہ تمام تصویریں پچھلے سال کورٹ کے آدیش کے بعد جب کورٹ کمیشنر کی ٹیم یہاں پہنچی تو تہخانے کی کئی تصویریں سامنے آئی تھیں گیاں واپی کی دیواروں پر ترشول کے نشان خمبوں اور دیواروں پر مندر سے جڑی کئی کلاکرتیاں کمل کی پنکھوڑی کی آکرتی سواستک کچند پتھروں پر شلو ایسی تمام چیزیں ملی تھیں اور سروے ریپورٹ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہندو پکش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تہخانے کا سروے سب سے ایمپورٹنٹ ہے جیسے دیکھیں تہخانے میں بہت کچھ ہے تہخانے میں جب کھولے گا تو جو سیولنگ ہے پہلے اس کا ارگہ نکلے گا کتنا نیچے ان کا مطلب سویمبو آدھی بیشیشور کتنے نیچے تک ہے اسی لئے ہم لوگ تہخانہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں جو وہاں دیوار ہے جو فوارہ کرے پانی کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا ہے اس سب کی ہم لوگ جاج کر رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی مندر کے سکھار توٹے ہوئے سب تہخانے میں رکھے ہوئے بڑے بڑے مطلب سیلا پتھر پہ جو لکھا ہوا ہے ماں گنگا کا واہن رکھا ہے اور یہ بہرو بابا کا بھی چین رکھا ہوا ہے بہت چیز ہے جو تہخانہ کھولے گا اس میں سے نکلے گا تہخانے میں ہم لوگ سادھان کمیشن کرنے گئے تھے تو بہت سارے ملوہ پڑے گئے تھے کچھ خدای کا انس تھا ہم کو لگ رہا تھا اس ملوہ میں دھکا ہوا ہے میرا مورتی کے کوئی انس اور سادھان کمیشن میں جو آنکھ سے آپ نگی آنکھ سے دیکھ سکتے اسی کا ریپورٹ دینا تھا چھونا کچھ نہیں تھا کچھ چیزیں ایسے مجھے لگ رہے تھے کچھ ہٹانے سے اسپش ہو جائیں گے اور آئیسے بھی سادھان کمیشن میں بھی کچھ مندیر کے اور سشت بھاگ مورتیوں کا کھنڈن کی چیز ملے تو اس سے مورتی ملیں گے ساویتھو ایک مندیر ہے دیکھیں یہ دعوے بہت ہوتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تو اب وہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ایسائی سروے سے اصل میں لائے یہ ہے کہ سروے یا کمیشن سے ایویڈنس کو کلیکٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کو یہ ایویڈنس دے نہیں رہے ہیں اور سروے سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ لیگلی صحیح نہیں ہے ہمارا یہ اتراج ہے کہ کوٹ نے نہیں سکتا کوٹ نے ہاں اس پر کوٹ نے اس بات کو اگنور کیا جو ہے کوٹ کا آڈر آڈر ہے بابا وشونات کے کوریڈوروں میں اگر آپ بنارس کے گودولیا سائٹ سے جائیں تو آپ کو گیاں واپی مسجد پہلے دکھے گی اسی طرف آپ کو مسجد کے پچھلے حصے کی دیوار بھی دکھے گی جو ٹوٹی پھوٹی سی ہے گیاں واپی کے پورے کیمپس میں آپ کو سفیدی دکھے گی صرف اسی پششمی دیوار پر آپ کو کوئی رنگ نہیں نظر آئے گا کیونکہ اسے لے کر بھی کانٹروورسی ہے ہندو پکش کے لوگ یہاں شرنگار گوھری کی پوجا کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ حصہ آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دیوار اور انجیب کے دور کی نہیں ہے بلکہ اس سے کافی پہلے کی ہے انڈیا ٹی وی کی سمباد داتا روچی کمار نے اس پششمی دیوار کی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کی ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو پائے کہ یہ کیسی ہے اور اسے لے کر جو دعوی کیے جا رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے تیسرا سب سے بڑا سرویز گیان وافی پریسر میں ہوگا پششمی دیوار کا یہ سامنے گمبت دکھائی دے رہا ہے جو سپید رنگ کا پوتا ہے لیکن کنارے ایک دیوار دکھائی دے رہی ہے جو پراتین دیوار دکھ رہی ہے وہی پششمی اس کی دیوار ہے گیان وافی کی اور یہی چھنگار گوھری کیا پوجا آرچنا ہوتی ہے ایسا آئی اس پششمی دیوار کی ڈیٹنگ کرے گا یعنی اس کی ایٹ پتہ کرے گا کہ یہ دیوار آخر کتنی پرانی ہے کیونکہ یہ مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ یہ مندر کی دیوار ہے اور جس کے اوپر یہ گیان وافی تو مزدد ہے وہ مندر کی دیوار کا استعمال اس میں کیا گیا ہے اس دیوار پہ بہت سارے مورتیاں ہیں اس دیوار پہ تشول ہے اس دیوار پہ سواستک ہے تو اب اس کی ڈیٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو دیوار ہے پششمی دیوار یہ کتنی پرانی ہے کاربن ڈیٹنگ ہوگی تو صرف پششمی دیوار کی عمر نہیں پتہ چلے گی اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ جیان وافی مسجد کی عمر کتنی ہے وہ کتنی پرانی ہے مسلم پکش کا کہنا ہے کہ جیان وافی مسجد کسی عمارت کو توڑ کر نہیں بنائے گی اس کے پہلے یہاں سمتل زمین تھی لیکن ہندو پکش کی مانتہ ہے کہ سولہ سو انہتر میں اورنگزیب نے کاشی وشنات مندر کا ایک حصہ توڑ کر جیان وافی مسجد بنوائی تھی کاربن ڈیٹنگ ہوگی سائنٹیفک سروے ہوگا تو دیوار کی عمر کا پتہ لگ جائے گا جیانک جانچ کے بعد جو ریپولٹ آئے گی نیالے کے سمکش نیالے بھی اس نرنے پہ پہنچنے میں اس کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ بھائی ہم بھی اپنا پکش رکھ رہے ہیں مسلم پکش کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو جو ہے خالی جمین پا اورنگزیب نے بنوائی تھا مہان سا سکتا اس نے سیکڑوں مندروں کو تلوائی جبکہ دیہاز گواہ ہے کہ ہجاروں ہجار مندروں کو اورنگزیب نے سویم تلوائی تھا اور بھارت کی دیاز کا کالا دیائے اگر لکھا جاتا ہے تو اس میں اورنگزیب ہم کو لگتا ہے کہ سب سے اوپر رہا ہوگا گیانواپی مسجد معاملے میں کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے اسے لے کر ہم نے تمام جانکاریاں جٹائیں سائنٹسٹ سے بات کی تو ایک بات سامنے آئی یہ صحیح ہے کہ پتھروں کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ان میں کاربن نہیں ہوتا لیکن جب کہیں پر پتھر لگائے جاتے ہیں کوئی بیلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کئی ایسی چیزے بھی دب جاتی ہیں جن کی کاربن ڈیٹنگ سمبھو ہوتی ہے اس لیے کاربن ڈیٹنگ تقنیق کے ایسے معاملوں میں ریزلٹ مل سکتا ہے یہ سائنٹسٹ فک سروے کیسے ہوگا اس کی ڈیٹیلنگ سمجھنے کے لیے روچی کمار نے بیچیو کے پراشی نیتحاس اور آرکیولوجی بیوحاق کے پروفیسر سے بات دی اس میں جو پیوک میں لائی چیزیں ہوں گی اس میں ایٹ ہے بیسے اس روپ سے ایٹ کا بھی پیوک ایٹ کے بھی ہمارے یہاں ریسرچج ہوئے ہیں بھارت کلاب ہون ہے ہمارے پاس ایٹ کے ریسرچج پہ تھیسس تو ایٹ کے الگ الگ سمجھوں میں الگ الگ ان کے لمبائی ہیں ان کے آدھار پر بھی تو یہ بہت کٹھن نہیں ہے لیکن اس کے لیے پریوکسالہوں کا اوپیوگ ہی کرنا پڑے گا اور انہی کے دورہ جو ڈیٹنگ ہوگی وہ ہی مجھے لگتا ہے سورما لے بھی ہوگی کہ کہنے کے آدھار پر تو ڈیٹنگ ہوگی نہیں اور اس پہ اگر اس پہ لگی ہوئی مورتیاں ہیں جن کو کی انہیں مل کے دورہ ڈھک دیا گیا ہوگا تو نشیط اس سے وہ بھی ساملے آ جائیں گے تو انہوں کا بھی کالکھم نشیط ہو جائے گا گیا گیاں واپی مسجد کے سروے کا آرڈر جب سے آیا ہے اس کے بعد سے ہی کاشی کا محول بدلہ بدلہ سا ہے کاشی پردھان منتری نرندر موڈی کا لوگ سبھاکشت رہے اس لیے اس پر پولٹیکل لوگوں کی بھی نظر ہے سناتن دھرم کو ماننے والے اور گیاں واپی ماملے میں پیروکار اب کاشی کے ساتھ ساتھ مہترہ کی بھی باتیں کرنے لگے ہیں